اگر ہم برسات کی بات کرتے ہیں تو جھارکھن میں جو برسات جو ہوتا ہے ایک سمان نہیں ہوتا ہے برسات کے موسم میں بھی کبھی کبھی دیکھتے ہیں کافی لمبا انترال ہو جاتا ہے تیسی میں سیچائے پربندن بہت جاروری ہوتا ہے جی بلکل تو ایسے سمیں میں کس طریقے سیچائے پربندنے ہیں سیچائے کے لیے جائے دیکھئے آپ نے اچھا پرشن پوچھا سیچائے کی بڑی مہتپون چیز ہے اس میں سیچائے سے پہلے ایک چیز اگر دھیان رکھیں گے اس کی انت پر جاتی ہیں جیسے ارکا کومل ہے آپ کا سمردی ہے جایا ہے ان پر جاتیوں کا آپ چین کریں گے اور سیچائے کے لیے کیا کریں گے کیونکہ یہ بیلواری سبیاں ان کی جڑنیں تھوڑی گہری جاتی ہیں تو کم پانی میں بھی یہ اچھا دیتی ہیں پھر بھی ہمیں آٹ سے دس دن کے انترال پر اس میں ہلکا ہلکا پانی دیتے رہنا ہوگا تاکہ نمی برقرار بنی رہے اگر نمی اچھی رہے گی تو ہمارا بردی اور بکاس پودی کا اچھا ہوگا جسے اتبادن ادھیک ہوگا اور کشانوں کو منافع دیکھ ہوگا سیچائے پروندھن کے آپ نے باتیں بتائے گا ہم ارورک پروندھن کی بات کرتے ہیں جھارکن کے مٹی کہیں کہیں املیے مٹی ہے تو اس کے لیے خاص طور پر کشانوں کو بتا جاتے گا کس طریقے سے ہمیں ارورک پروندھن کرنا ہے تو پروندھن کی بات کرتے ہیں پہلے سے ہی دلہنی فصل ہے دلہنی فصل ہے جتنے ہوتی ہیں ان میں نتیجن کی ماترہ کم پریوک کی جاتی ہے تو ہم کیا کریں کہ نتیجن 20 کلوگرام پرتی ہیکٹر کی درسے ڈالیں گے اور فاس پروس 50 کلوگرام پٹا 60 کلوگرام پرتی ہیکٹر کی درسے ہم کھیت کی تیاری کرتے سامنے کھیت میں ملا دیں گے جو ہم پہلے بھی بتائیں اور جو بچی ہوئی نتیجن ہے ہمارا دو باغوں بانٹ دیں گے اور دوسرا دوسری نرائی پہ ہمیں اس کا پریوک کریں گے لکٹر صاحب برسات کے موسم بیماریاں بھی ہوتی ہیں جس سے کسانوں کو کافی نقصان ہوتا ہے تو کون کون سے بیماری ہوتے ہیں اس کا اپشار کس طریقے سے کیا جائے فرنچوین کیا ایک لتے دار فصل ہے اس کے بیماری کا جو پاس کی جو فصل لگیں ان کے کیٹ بھی اسی پہ آ جاتے ہیں تو اس کو کیٹوں کو روکنے کے لیے ہمیں ایک دبا آتی ہے انڈوکل کر کے انڈوکل دبا کا دو گرام پرتی لیٹر کے حساب سے ہم گھول بنائیں گے اور دو ایمیل دبا ایک لیٹر پانیوے کے حساب سے گھول بنا کے جو ہمارا نیپسک سپریر ہوتا ہے پیٹ پر لگانے والا اس کا نوجل کو بھی اسی طرح سے ہم کریں گے جو براڈ اسپیکٹرم ہو جو اس کا پھیلاپ زیادہ ہو ایک ہوتا ہے ہم چھوڑا پتلے والا کرتے ہیں اس سے نہیں کرنا ہے براڈ اسپیکٹرم کر کے فیلاپ کریں گے اس کا اسپری کریں گے ہفتے میں دو بار اسپری کریں گے ہم اس دبا کا تو ہماری جتنے لگنے والے کیڑیں ان سے ہم نجات ملے گی اور جو فپوند سے کچھ روگ فیلتے ہیں جیسے اس میں ایک روگ آتا ہے آپ کا سفیز کلر کی پتوں پر ایک لیئر لگ جاتی ہے اس کو فپوند سے فیلتا ہے اس کو بولتے ہیں ہم پاوڈری مل دیو اس کی روگ تھام کے لیے ہم فنجی سیٹ دبا کا پریوک کریں گے کوئی بھی فنجی سیٹ جب کاربانریجم ہے بابیشٹین ہے ریڈو میل ہے یہ دبا پاوڈر فور میں ملتی ہے دو گرام دبا جو ہمیں ایک لیٹر پانی کے ساتھ سے گول بنائیں گے اس کا چھڑکاب کریں گے تو ہمیں اچھا سے اس کا روگ نیترن ہو جائے گا اچھا اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے بہت اچھے سے اگر کسان کھیتی کرتے ہیں تو اس کے جو ہری فلیوں کی جو اتنا سب کنٹل تک اس کا اتنا سب کنٹل ہو جاتا ہے اگر کچھ کسان بھائی چاہتے ہیں ہم ہری فلی بیجنے بجار میں اس کے بعد بھی بچ جاتا ہے ہمارا فصل نمی انترال تک چل رہا ہے پچپن سے ساڑھ دن میں فصل ختم ہو جاتا ہے پھر بچی ہوئی فلیوں کو ہم سکھا لیتے ہیں سکھانے کے بعد بیج بنا لیتے ہیں تو جب بیج بنائیں گے تو دس سے پندہ کنٹل بیج کی ماترہ اس میں اتپادن ہو جاتی ہے اور اس بیج کو پھر دوبارہ سے ہم سودت کر کے ہم دو اگلی سال کے لیے رکھ سکتے ہیں اس طرح سے اگر کسان بیگیانک طریقی سے فرنچ بین کی خیتی کریں گے اس سے جرور ان کو ادھک منافع ہوگا اور ہمارے جھارکھن کے کسان بھائی اچھے منافع کمائیں گے اور اچھا لاب ملے گا ان کو